بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مولانا رومی رحمت اللہ فرماتے ہیں ایک شخص بیمار ہو گیا تھا کومے میں چلا گیا تھا کئی لوگوں نے کوشش کی پر شفا نہیں ہوتی تھی اس کا باپ بہت بڑا آدمی تھا مالدار تھا تو اس نے ایک بڑے طبیب کو بلایا اس نے کہا اس کا پتا تو کرو کہ ماملہ کیا ہے کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے تو وہ طبیب کہنے لگا کہ یہ کسی سے محبت کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اس سے بچھڑ گیا ہے اور اس کے غم میں اس کیفیت میں چلا گیا ہے کہ دوائیاں اثر نہیں کریں گی وہ کہنے لگا ہمیں تو پتا بھی کوئی نہیں کہ کس سے اس کا پیار ہے کس دوست کی کس محبوب کی جدائی میں یہ پریشان ہے تو کیسے پتا کریں تو وہ طبیب سیانہ تھا اس نے کہا یہ کون کون سے ملکوں میں جا چکا ہے اس نے ملکوں کے نام لیے تو اس طبیب نے اس کے کان میں ان سارے ملکوں کا ذکر کیا جب وہ والا ملک آیا نا تو وہ ہلکا سا چونکا طبیب کہنے لگا اس ملک کے اندر جتنے شہر ہیں ان کے نام بتاؤ وہ شہروں کے نام لیے تو جب وہ والا شہر آیا تو وہ ذرا تھوڑا سا اور چونکا کچھ اس نے اب ہاتھ پیر ہلانے شروع کیے کہنے لگا اب اس شہر کے اندر جتنے محلے ہیں ان محلوں کے نام لو اب وہ ایک ایک کر کے محلے کے نام لینے لگے جب اس محلے کا نام آیا تو وہ پورا چونک گیا اس وقت تھوڑے سے لوگ ہوتے تھے تھوڑی سی آبادی ہوتی تھی اس نے اس کے باپ سے کہا کوئی طریقہ اختیار کر اس محلے میں بسنے والے جتنے لوگ ہیں ان لوگوں کی فہرست منگوا اس ملک سے اس محلے سے ان لوگوں کی فہرست منگوائی جب ایک ایک نام بولے جانے لگے اور جب محبوب کا نام آیا تو پہلے اس کے ہاتھ کانپے پھر اس کی نظر پھر کی پھر اس کی آنکھوں سے میں آنسو آئے اور پھر اس نے آنکھیں کھول کے اپنے باپ کا ہاتھ تھاما اور اسے کہنے لگا اببہ وہ آیا ہے وہ یہاں ہے ملقات ہو جائے گی پھر اسے سمجھ آگئی اس کی شفاق کہاں ہے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس چیز سے بندے کو محبت ہوتی ہے اس کا نام خواب میں بھی لے لیا جائے تو بندہ چونک جاتا ہے اپنا محبوب اللہ اور اس کے رسول کو بناو پھر جہاں جہاں اس کا نام آئے گا تو آپ چونک جائیں گے جب گناہ کی طرف دل مائل ہونے لگے تو اسی کی یاد آئے گی ایک دن میں نماز پڑھ کر باہر آ رہا تھا کہ ایک بندہ ہاپتا ہوا بھاگتا ہوا آ رہا تھا کہنے لگا جماعت ہو گئی میں نے کہا ہاں تو اس کی ہائے نکلی اس کا یہ انداز دیکھ کے مجھے اس وقت لگا کہ دنیا میں اللہ سے محبت کرنے والا اس سے بڑھ کر کوئی اور نہیں وہ ہائے اللہ کو کتنی پسند آئی ہوگی سبحان اللہ